کاروبار کے بجے سے آپ کو بھی عبادت کرنے کا وقت نہیں ملتا ہے تو سائد یہ ویڈیو آپ کے لیے یہ ویڈیو کو چھوڑے نہیں اور پورا ویڈیو کو دیکھیں اور ایک چھوٹا سا ٹرک جو آپ اپنے گھر کے کام کاج اپنے کاروبار کے ساتھ کر سکتے ہیں اور آپ کی عبادت قبول ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیت کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی درست حالت میں ہوں گے تو کئی لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ میں اپنے کاروبار میں میں نمازیں تو ادا کرتا ہوں پر میں اپنے کاروبار میں اتنا بیزی رہتا ہوں کہ عبادت کا وقت مجھے نہیں ملتا ہے کچھ پڑھنے کا مجھے وقت نہیں ملتا ہے اور عورتوں کا بھی جو بچے والی عورتیں ہوتی ہیں ان کا بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ میں گھر میں اتنا بیزی رہتی ہوں کہ مجھے ایک جگہ بیٹھ کر عبادت تلاوت کرنے کا وقت نہیں ملتا ہے تو ایسی حالت میں ہم کیا کریں تو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو آج اس میں ریڈیو میں میں ایک ایسا چھوٹا سا ٹرک آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ آپ اپنے گھر کا کام بھی کریں گے آپ اپنا کاروبار بھی کریں گے اور آپ چاہے جو بھی کر رہے ہوں اور اگر وہ میرا ایک چھوٹا سا ٹرک اپنا لیں گے تو ان سب کے ساتھ آپ کی عبادت بھی ہوتی رہے گی تو وہ کیا ہے پہلے تو آپ سب کو جمعہ مبارک اور یہ جمعہ کا دن ہے آج بڑا ہی افضل دن ہے یہ دن سارے دنوں کا بادثہ مانا جاتا ہے اور اس دن آپ جتنا جتنا ہو سکے اتنا عبادت تلابت کرنا چاہیے اپنے گھر کے کاروبار اپنے گھر کے کام کاج کو روک کر عبادت کرنا چاہیے اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اللہ کی عبادت میں سب سے چھوٹا اور سب سے اہم جو اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے وہ عبادت ہے اللہ کا سکر کرنا اللہ کا سکر کرنا ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کو بے پناہ پسند آتی ہے اور یہ آپ اپنے کاروبار کے ساتھ گھر کے کام کاج کے ساتھ جیسے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں اس کام میں آپ کہیں اللہ کا سکر ہے کوئی بھی آپ کے ساتھ مسئلہ پیس آتا ہے اس میں کہیں اللہ کا سکر ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ سے راضی ہیں ہر ایک حالات میں آپ اللہ سے راضی ہیں سب سے اہم یہی ہے کہ آپ اللہ کا سکر ادا کریں یہ اللہ کی عبادت میں سمار ہے اور دوسرا نبی قرین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلیں بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا سب سنتوں کے حساب سے کریں تو جو کام سنتوں کے حساب سے کیا جاتا ہے وہ عبادت میں سمار ہوتا ہے تو آپ کو یہ بات تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ کو اپنا کاروبار نہیں چھوڑنا ہے آپ کو اپنا کام نہیں چھوڑنا ہے آپ کو پر نمازیں آپ کو پانچوں وقت کی ادا کرنا ہے کیونکہ نمازیں معاف نہیں ہیں نماز فلز ہے نماز معاف نہیں ہے نمازیں ادا کریں اور آپ کو ایک جگہ بیٹھ کر اگر عبادت کا بقت نہیں ملتا ہے تو آپ ایسا ہی کریں جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا اور آپ لوگوں کو اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو میری چینل کو لائک کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کر دیں ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ سکریہ